نمشکار ساغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شب یا اشب میں دوستو ویکتی کے جیون کو سرگ بنانے کے لیے بیٹی یا بیٹا کچھ بھی آپ کو اگر سنطان ملتی ہے تو وہ اچھی مانی جاتی ہے پر کئی لوگوں کے مند میں یہ جگیا سا یہ کیوریسٹی رہتی ہے کہ کیا ہمارا بیٹا ہوگا یا پھر بیٹی ہوگی اور آپ مانے یا نہ مانے نیومرالوجی میں اس بارے میں بلکل ایک سٹیک طریقے سے بتایا ہوا ہے کہ آپ کا بیٹے کا یوگ ادھک ہے یا بیٹی کا یوگ ادھک ہے کیول آپ کو اس ویڈیو میں پانچ سے لے کے ساتھ منٹ دینے ہیں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا ہونے والی سنطان بیٹا ہوگی یا پھر بیٹی ہوگی کیول آپ کو کچھ چیزوں کو دھیان نکھنا ہے جو کیلکولیشن میں کروں گا بہت زیادہ سمپل کیلکولیشن ہے آپ کو بھی وہی کیلکولیشن کرنی ہے اور کس چیز کے ساتھ کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو کرنی ہے ایک تو اپنے ساتھ یعنی اپنی ڈیٹو برت کے ساتھ اور دوسری اپنے پارٹنر کی ڈیٹو برت کے ساتھ اور یہ کرنے کے بعد آپ کو کیول تین نمبر دیکھنے ہیں اگر وہ تین نمبر آپ کی ڈیٹو برت میں آ رہے ہیں تو دھیان رکھئے گا کہ آپ کیا بیٹا ہونے کی سنطان ہونے کی سنطان ہونے کی سنطان ادھک ہے اگر یہ تین نمبر نہیں آتے تو ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو کچھ اپائے بتاؤں گا جو آپ کو کرنے چاہیے جو کی آپ کے اس دوش کو دور کریں گے اور سنطان پرابطی کا یوگ بنائیں گے سب سے پہلی بات ایسا نیمرولوجی میں دیکھا گیا ہے کہ جس کی بھی ڈیٹو برت میں سپوز کیجئے ایک ڈیٹو برت یہ ہے دو ہجار گیارہ 11 جنوری دو ہجار گیارہ جس کی بھی ڈیٹو برت میں نمبر ون بہت زیادہ بار آتا ہے یا تو پتی کی ڈیٹو برت میں یا پتنی کی ڈیٹو برت میں اگر نمبر ون تین سے زیادہ بار آ رہا ہے کسی ایک کی ڈیٹو برت میں تو اس کی پرثم سنطان پتری ہونے کی سنبھاونہ ادھک مانی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ڈیٹو برت میں ایک تین سے ادھک بار آ رہا ہے کسی بھی چائے پتی ہے چائے پتنی ہے تو پہلی جو ہے آپ کے گھر میں لکشمی آنے کی سنبھاونہ ادھک ہے اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ نورملی آپ کو اپنی اور اپنے پتی کی ڈیٹو برت کو کیسے چک کرنا ہے میں کسی ایک کی ڈیٹو برت چک کر کے لے کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں مان لیجیے گا کہ آپ کی ڈیٹو برت ہے ٹونٹی نائنٹ جون ٹو تھاؤزن ففٹین یہ ایک امیجنری ڈیٹو برت ہے جو میں نے لی ہے جس سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کو کیسے نمبر چک کرنے ہیں تو سب سے پہلے شٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی یہ نمبر اس ڈیٹو برت میں آ رہے ہیں دیکھیں اس میں آ رہا ہے ٹونٹی نائن میں آ رہا ہے ٹو اور نائن منت میں آ رہا ہے جیرو اور سکس اور ایئر میں آ رہا ہے ٹو جیرو ون فائیو اس میں میں جیرو کو نہیں لیتا اپنی کلکولیشن میں جیرو کو نہیں لیتا اس کے علاوہ جتنے بھی نمبر آ رہے ہیں ٹو نائن سکس ٹو ون فائیو ان کو میں یہاں پر بھڑ دوں گا کیسے بھڑوں گا کہ جو جگہ کا وہ نمبر ہے اس کو وہاں پر بھرا جاتا ہے میں نے یہاں پر ایک ہلکی سی گلتی کیوی ہے جانبوچ کے اس جگہ پہ یہاں پر سکس کی جگہ آتا ہے ٹو اور یہ جگہ ہے نمبر فائیو کی یہ ایک سٹینڈرڈ لوشو گریٹ ہے تو اگر آپ کا نمبر ٹو آپ کی ڈیٹو برت میں آتا ہے تو وہ اس جگہ پہ بھرا جائے گا ٹھیک ہے نمبر فائیو اگر آتا ہے تو وہ اس جگہ پہ بھرا جائے گا اس کے علاوہ نمبر سکس آئے گا تو آپ اس کو یہاں پر بھر دیں گے چاہے تو آپ نہیں بھر کے کیول نمبر لکھ لیجئے کیا کیا نمبر آپ کے بن رہے ہیں اس ڈیٹو برت کے کیا نمبر بن رہے ہیں سب سے پہلے ٹو پھر بن رہا ہے نائن پھر آ رہا ہے سکس پھر ٹو پھر ون اور پھر فائیو یہ دیکھئے جو ون کی جگہ ہے وہاں پر میں نے ون کو ڈال دیا جو سکس کی جگہ ہے وہاں پر میں نے سکس کو ڈال دیا یہاں یہ میرے کولم چینل کا نام ہے شبی آشو اس کی جگہ ہم نے فائیو کو ڈال دیا ٹھیک ہے فائیو کی جگہ میں نے شبی آشو لکھاوا ہے اس لو شو گرٹ میں اب کیا کریں گے یہ تو ہوا میرا پہلا شٹیپ جس پہ میں نے کیا کیا آپ کے ڈیٹ آو برد کے سارے نمبر نوٹ کر دیئے اب سیکنڈ شٹیپ ہوتا ہے آپ کا مولانک نکالنا مولانک کیسے نکلتا ہے مولانک نکلتا ہے جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے اس سے اب آپ کونسی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ٹونٹی نائن کو یہ ڈیٹ آو برد ٹونٹی نائن کو پیدا ہوئی ہے مولانک ہمیشہ سنگل ڈیٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس ڈیٹ کو سنگل ڈیٹ میں چینج کریں گے اگر آپ ایک سے لے کے نو تاریخ کے بیچ میں کسی بھی دن پیدا ہوئے آپ کا مولانک سیدھے سیدھے وہی تاریخ ہوئی ہے اگر تین کو پیدا ہوئے تو مولانک تین چھے کو پیدا ہوئے تو مولانک چھے پر اگر آپ ڈیبل ڈیجٹ والے دن پیدا ہوئے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں نمبروں کو ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے کیا آیا الیون آیا پھر سے چانس کی بات ہے ایک ڈیبل ڈیجٹ نمبر نکل گیا سنگل ڈیجٹ میں چینج کرنے ون پلس ون اس پل ٹو ٹو اور آپ کا مولانک آ گیا دو اب اس مولانک کو میں نے کیا یہاں پر بھر دیا اب تیسرا اسٹیپ کیا ہے تیسرا اور میرا فائنل اسٹیپ آپ کا بھاگیاں کے نکالنا جس کو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کا کنڈکٹر نمبر بھی کہتے ہیں کیسے نکالیں گے آپ کے ڈیٹ آف برت میں جتنے بھی نمبر آنے جہاں سے یہاں پہ جیرو کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوڑ دیتے ہیں 296 215 اگر میں جیرو کو چھوڑ دوں تو ڈیٹ آف برت میں یہ نمبر آتے ہیں اس ڈیٹ آف برت میں 296 215 اور میں ان سب نمبروں کو ایڈ کر دوں گا جیسے مولانک سنگل ڈیٹ میں تھا ویسے ہی بھاگیاںک میں سنگل ڈیٹ میں ہوتا ہے اگر میں ان سب کو ایڈ کرتا ہوں تو ایڈ کر کے میرا آرہا ہے 25 جو ایک ڈبل ڈیٹ نمبر ہے میں نے دونوں کو ایڈ کر گیا 2 پلس 5 اس کو 27 اور آپ کا بھاگیاںک آ گیا کیا 7 اور یہ بھی میں نے یہاں پر بھر دیا بس یہ تین اسٹیپ یہ نمبر آپ کو جاننے ہیں اپنے اور اپنے پارٹنر کے اب آتے ہیں کس چیز پہ کی کیسے آپ کو پتا چلے گا کی آپ کا پتر ہوگا یا پتری ہوگی یا سنگتان کے جس کو بھی دکت ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے آپ کو کیول تین نمبر چک کرنے ہیں یہاں پہ کون سے تین نمبر ہیں نمبر 4 نمبر 5 اور نمبر 7 7 اگر یہ تین نمبر آپ کی اور آپ کے پارٹنر کی ڈیٹا و برت میں آتے ہیں تو مان کے چلے گا کہ آپ کا سنگتان یوگ بن رہا ہے اور سنگتان یوگ کے ساتھ اگر یہ تینوں نمبر ہے تو یہ کنفرم مان کے چلے گا کہ آپ کا پتری یوگ بھی بن رہا ہے کیونکہ پتری یوگ دینے والا نمبر ہے نمبر 7 ٹھیک ہے اپنے اور اپنے پارٹنر کی دیکھنا ہے تو نمبر 7 کو دیکھئے اگر نمبر 7 آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو پتری یوگ ہوگا ملے گا اس کے علاوہ سنگتان میں اگر دکھت آ رہی ہے تو ان تینوں نمبروں کو 4 5 اور 7 ان تینوں نمبر کو آپ کو دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی نمبر مسنگ ہو رہا ہو اگر وہ نمبر مسنگ ہے تو آپ کو اس نمبر کے لئے کیا کرنی چاہیے اس نمبر کے لئے ریمیڈی کرنی چاہیے اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ نمبر 4 نمبر 4 ہے آپ کا کس کا نمبر 4 مانا جاتا ہے راہو کا ٹھیک ہے نمبر 5 جو ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے بدھ کا اور نمبر 7 جو ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے کیتو کا تو راہو کیتو اور بدھ یہ تینوں ملا کے آپ کے سنطان کا یوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سنطان کا سکھ چاہیے سنطان آپ کو سکھ دے تو آپ کو ان تین نمبروں پہ نمبر 4 نمبر 5 اور نمبر 7 ان تین نمبروں پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اب کئی لوگ کہتے ہیں میرے کو ہماری ڈیٹا ورز میں نمبر 4 5 7 نہیں آرہا ہے تو ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتا کہ آپ کو کیا ریمیڈی کرنی چاہیے پر اگر آپ اس ویڈیو میں اب تک بنے وے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ نمبر 4 نمبر 5 اور نمبر 7 یہ تینوں نمبر اگر مسنگ ہے تو اس کی ریمیڈی میں نے آپ کو اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں دی بھی ہے کیونکہ دکتت کیا ہوتی ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہے یا جو لکھا ہے اس کو پڑھتے نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جو اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا کی نمبر فور مسنگ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے نمبر فائی مسنگ ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو پورا دیکھئے گا ڈسکرپشن سے چیک کیجئے گا ریمیڈی اور اگر آپ کو اس ریمیڈی سے کچھ فائدہ ملتا ہو سب سے پہلے بات تو ریمیڈی کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ کا میک ہو کہ 500 2000 2000 روپے خرچ نہیں مشکل سے 100 روپے خرچ ہونے والی ریمیڈی ہوتی ہیں اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو تو ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ویڈیو سے فائدہ ملا ہو اگلے ویڈیو تک کے لیے رات ہے رات ہے